امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ نے ایک شخصیت کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا تمہارے بیٹے کہاں گئے جواب میں کہا کہ علی کے لشکر میں مارے گئے تو معاویہ نے کہا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا اور آپ کے بیٹوں کو تلوار کی نظر کیا تو اس شخصیت نے جواب میں کہا نہیں خدا کی قسم میں نے علی سے انصاف نہیں کیا علی شہید ہوئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں یہ شخصیت معروف سخی جن کی سخاوت کے قصے عربی اور اردو میں ضرب المثل ہیں یعنی ہاتھ متائی کے بیٹے عدی بن ہاتھ متائی تھے حضرت عدی کا خاندان مدت سے قبیلہ تیہ پر حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا اور ظہور اسلام کے وقت وہ خود قبیلے کے سردار تھے یہ قبیلہ عرب کے پاس یمن میں آباد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مسلسل فتوحات حاصل ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر اور اقتدار اور اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا تو عدی بن ہاتم کو فکر لاحق ہوئی کیونکہ ایک طرف حکمرانی کا غرور اس کو اسلام کے سامنے سر جھکانے سے روک رہا تھا تو دوسری طرف اس سیلاب کو روکنا بھی اس کے بس میں نہ تھا اس لئے وہ انتظار میں تھا کہ جب اسلامی لشکر حملہ کرے گا تو وہ وطن چھوڑ کر بھاگ جائیں گے عدی ابتدا میں بت پرست تھے اور قبیلہ تیہ کے بت فلس کو خدا مانتے تھے لیکن جب اس بت کی بے بسی کا یقین ہوا تو انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو ایک لشکر کے ساتھ قبیلہ تیہ کی طرف بیجا جب عدی کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے گھر والے اور اپنی جمع پونجی کو شام بیج دیا لیکن ان کی بہن اسلامی لشکر کے آتوں گرفتار ہوئی اور مدینہ آگئی عدی بن حاتم تائی کی بہن نے رسول اللہ سے ان پر احسان کرتے ہوئے ازاد کرنے کی درخواست کی اور پیغمبر اکرم نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اسے ایک کافلے کے ساتھ شام بھیج دیا جب وہ عدی کے پاس شام پہنچیں تو انہوں نے پیغمبر اکرم کے بارے میں سوال و جواب کیے تو عدی بن حاتم تائی کی بہن نے جواب میں کہا جتنی جلدی ہو سکے رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ اگر سچے نبی ہیں تو جو بھی ان پر جلدی ایمان لے آئے گا وہ اس کے لئے برتری شمار ہوگی اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی عدی بہن کی بات مانتے ہوئے مدینہ چلے گئے اور پیغمبر اکرم کی گفتگو سے پتا چلا کہ وہ سچے نبی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران عدی امام علی علیہ السلام کے حمنواد ہے عدی بن حاتم نے جنگ جمل میں اپنے قبیلہ سے تیرہ ہزار سوار جنگجو امام علی کی مدد کے لئے بھیجے جنگ کے دوران جس اونٹ پر حضرت عائشہ سوار تھی اس کے پاؤں کاٹنے کے لئے امام علی نے عدی اور بعض دیگر افراد کو معمور کیا جنگ جمل یا جنگ سفین میں عدی اپنی ایک آنک سے بھی محروم ہوئے اور ان کا بیٹا بھی مارا گیا جنگ سفین میں امام علی علیہ السلام نے لشکر کا پرشم عدی بن حاتم کی حوالے کیا اس طرح اس جنگ میں امام علی نے عدی اور بعض دیگر افراد کو معاویہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے اللہ اور اس کے کتاب کی طرف دعوت دے اس جنگ میں عدی کا بیٹا زید امام علی کے لشکر میں شامل تھا لیکن جب معاویہ کے لشکر میں اس کا مامو حابس بن ساتھ تائی کا جنازہ دیکھا تو زید امام علی کے لشکر سے نکل کر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گیا عدی بن حاتم جنگ نہروان میں بھی امام علی کے لشکر میں شامل تھے ان کا بیٹا طرفہ اسی جنگ میں مارا گیا امام حسن مشتبہ کی خلافت کے دوران بھی عدی نے لوگوں کو امام کے لشکر میں شامل ہونے اور آپ کے رقاب میں معاویہ کے خلاف جہاد کرنے کی تشویق کرتے رہے جب عدی نے دیکھا کہ لوگ امام حسن کے لشکر میں شامل ہونے میں سستی کر رہے ہیں توزدی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سبحان اللہ کس قدر برا برتاؤ کرتے ہو اپنے امام اور سبت پیغمبر کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو کیا اللہ کے غزب سے نہیں ڈرتے ہو عدی بن حاتم نے معاویہ کو امام علی پر سبسچتم کرنے اور بدگوئی کرنے سے منع کیا اور کہا اے معاویہ خدا کی قسم جو دل تمہارے بغض سے پر تھے وہ ابھی ہمارے سینوں میں دھڑکتے ہیں اور جو تروار علی کے رقاب میں تمہارے خلاف چلتی رہی ہیں وہ اب بھی ہمارے دوش پر ہیں اگر تم فریب اور سازش سے دو انگلیوں کے درمیانی فاصلے کے برابر بھی ہمارے قریب آ جاؤ گے تو ہم ایک بالشت تمہارے نزدیک آئیں گے ہمیں علی کے خلاف بدگوئی سننے سے زیادہ گلہ کٹنا اور سینے میں سانس رکنا آسان ہے ایک بار معاویہ عدی سے امام علی کے اعصاف بیان کرنے کی درخواست کرتا ہے جس پر عدی نے کہا خدا کی قسم وہ دور اندیش اور شجاہ تھے بلکل واضح اور صاف بولتے تھے عدل کے ساتھ حکومت کرتے تھے معاویہ ان کی باتیں سن کر رونے لگے اور کہا ان کی جدائی میں تمہارا صبر کیسا ہے تو عدی بن حاتم نے جواب دیا ہمارا صبر اس ماں کے صبر کی طرح ہے جس کی گود میں بیٹے کا سر کٹا گیا ہو نہ آسوں خوشک ہو جائیں اور نہ ہی رونا بند ہو جائیں امام حسن اور امام حسین کے دور امامت میں عدی بن حاتم سے متعلق معلومات بہت کم میسر ہیں عدی بن حاتم قیام مختار میں ان کے ساتھ نہیں رہے اور مخالفوں کے ساتھ بھی نہیں تھے عدی اپنے ذاتی فضائل اور خاندانی وجہت کی وجہ سے بڑی عزت و وقت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کے لئے جگہ خالی کر دیتے خلفاء کے یہاں بھی یہی عزت تھی ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور ان سے مل کر پوچھا آپ نے مجھے پہچانا تو حضرت عمر نے فرمایا پہچانتا کیوں نہیں تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ کفر میں مبتلا تھے تم نے اس وقت حق کو پہچانا جب لوگ اس کے منکر تھے اور تم نے اس وقت وفا کی جب لوگ دھوکہ دے رہے تھے اور تم اس وقت آئے جب لوگ پیٹ پھیر رہے تھے سب سے پہلا صدقہ جس نے رسول اللہ کے اصحاب کے چہروں کو بشاش کیا وہ تمہارے قبیلہ تیہ کا تھا